26 میں آئینی ترمیم کا معاملہ حکومت کی مولانا فضل رحمان کو منانے کی سر توڑ کوششیں ناکام مولانا کی رہائش گاہ ایک بار پھر سیاستدانوں کی توجہ کا مرکز وزیر آزم اور بلاول بھٹو کی مولانا فضل رحمان سے دو گھنٹے تک ملاقات آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت وزیر آزم شہباز شریف آزم نزیر تارر کے ہمراہ پروٹوکل کے بغیر مولانا فضل رحمان کے گھر پہنچے وزیر قانون آزم نزیر تارر نے آئینی ترمیم سے متعلق مولانا فضل رحمان کو بریف کیا جے ایو آئی کے عراقین کو حراسہ کرنے پر مولانا کا سخت لبو لہجہ اپنی جماعت کے عراقین کو حراسہ کرنے پر برہمی کا ازار وزیر آزم اور بلاول بھٹو سے شکوا کیا کہ ایک جانب آئینی ترمیم پر انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسرے جانب انہیں کے عرقانی پارلیمنٹ کو غائب کیا جا رہا ہے اس طرح معاملات آگے نہیں چل سکتے جے ایو آئی ذرائع کے مطابق سیاسی رہنماؤں کے درمیان آئینی ترمیم پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی حکومت جیسے رویہ اکتیار کرے گی ویستہ جواب ملے گا پی ٹی آئی وفت کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانسرن کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا آج بھی ہم حکومت کا وہ ڈرافٹ مسترد کرتے ہیں اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں جے ایو آئی ایر اکین پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمارے ارکان کو بڑی بڑی آفرز دی جا رہی ہیں ایسے ہتھکنڈے اپنائے جائیں گے تو مجبور ہوں گے باتچیت روک دیں صبح تک صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو لائے حمل تبدیل کریں گے پی ٹی آئی چیئرمن بریسٹر گوھر نے کہا کہ آئینی ترامیم پر کمیٹی میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہمارے سینیٹرز اور ارکان اسمبلی کو حراسہ کیا جا رہا ہے حکومتی رویہ اگر ایسا ہی رہا تو شاید ہم آگے نہ بڑھ سکیں بولے مولانا کے ساتھ پہلے جن سے تیہ کر لیا تھا کہ جو تجویز آپ آگے دیں گے اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم نے بہت سی چیزوں پر اتفاق کر لیا ہے آج ایک اور میٹنگ ہوگی آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی تیاریاں مکمل آئینی ترامیم کی پہلے بفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی آئینی ترامیم منظوری کے لیے پہلے سینیٹرز میں پیش کیے جانے کا امکان سینیٹرز سے منظوری کی صورت میں آئینی ترامیم قوم اسمبلی میں پیش کی جائیں گی اسی پیش نظر قوم اسمبلی کے اشلاس کے وقت میں تبدیلی کی گئی قوم اسمبلی کا اشلاس آج دن گیرہ مجھے کے بجائے شام چھے بجے ہوگا پنجاب کے تعلیمی اداروں میں آج شٹی ہوگی پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں نیجور سرکاری کالیج سکول یونیورسٹیز بند رکھنے کا اعلان لاہور بورڈ کے آج امتحانات بھی ملتوی اسلام آباد کے سکول کھولے رہیں گے اسلام آباد اور پنجاب بھر میں دو روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کس بھی قسم کے سیاسی یا غیر سیاسی اجتماع پر پابندی موسیقی